تو حکومت کو ایک بار پھر ٹف ٹائم دینے کی تیاری اپوزیشن لیڈر طویل عرصے بعد اسلامباد میں بیٹھک لگا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کی سبراہی میں پی ڈی ایم کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز آؤٹ جبکہ شہباز شریف ان ہیں اپڈیٹس حاصل کریں گے ساما کے نمائندے عثمان خان سے عثمان تو اجلاس کب تک شروع ہوگا اور کیا مریم نواز آزاد کشمیر الیکشن کے بعد مکمل آؤٹ ہوگی یہ سمجھا جائے عجیب بالکل ایک طویل عرصے بعد پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں آٹھ جماعتیں جو ایک پر پھر سر جوڑ کر بیٹھنی ہیں قائدہ حضیب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز مسلم لیگ نون کے دیگر کتائیدین اس کے ساتھ ساتھ قومی وطن پارٹی اور جمعیت احلی حدیث اور دیگر جماعتیں جو ہیں اس کے رانوما جو یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور آپ سے کچھ دیر بعد مولانا فضل الرحمن کے سربراہ پر یہ اجلاس جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے آج کے اس اجلاس میں دو رکاتی حکمت عملی جو بنائی گئی ہے جس میں ایک سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ اس وقت ایکسٹرنل افیر یعنی جو حالات ہیں جس میں سب سے اہم معاملہ افغانستان کی انٹرنل صورتحال ہے اور اس کے ساتھ 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 سرحدی عبور اور جو پاکستان کے تعلقات ہیں بیرونی دنیا کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جائے گیا اپوزیشن رانوماوں کے جانب سے اور ساتھ ساتھ دیوسری حکمت عملی جو ہے وہ انٹرنل پالیسی ہے یعنی پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں اور جو حکومت کے اقدامات ہیں اس حوالے سے اپوزیشن کیا لاعمل اختیار کرتی ہے تو اسی حوالے سے جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ازاد کشمیر کی الیکشن آگئے تھے بجل تھا اور اس کے بعد اب بازابطہ طور پر جو تحریک تھی جو کہ رک گئی تھی اب دوبارہ سے اسی سپیڈ سے جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس تحریک کو دوبارہ سے بڑھائی جائے اور کیونکہ بہنگائی اور بیرونی پاکستان کے اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر صورتحال اپوزیشن رانوماوں کے سامنے جو ہے وہ رائے آما جو ہے وہ بھی ہموار کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ساتھی ساتھ چونکہ نواز شریف جو ہے وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں اور ان کی جانب سے بھی سیاسی حوالے سے جو ہے وہ رائے دی جائے گی تو یہ ایک بڑا اہم اجلاس بتایا جا رہا ہے جس میں نہ صرف پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات کے اوپر بحث کی جائے گی ساتھی ساتھ جو بیرونی حالات اس وقت پاکستان کے جغرافی آئی حالات ہیں اس کو بھی زیر بحث لائے جائے گا اپ ڈیٹس کے لیے شکریہ عثمان